اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدی آپ سب خیلے سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں اور ابھی بج رہے ہیں رات کے بارہ اور ہم جائیں گے چت پر تو چت پر کیوں جائیں گے اس سارہ میں ابھی بتاؤں گی آپ کو اور یہ میرے بیٹے کی نیو سائیکل آگئی ہے اور وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اس کو لے کر تو سارہ دن اس کو چلاتا رہا اور پیر رہا کہ رات کو گیرہ تھا کہ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے میں نے کہا اتنے زیادہ سائیکل چلا گیا اس وجہ سے دو تین دن چلا ہوگی پھر صحیح ہو جائے گا اور ابھی ہم جا رہے باہر اور یہاں پر ہمارا جو ہے تو ویلکم کہہ رہی ہے ایک لیزرڈ چپکلی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے چپکلی سے اور ایک دم سے غائب ہو گئی پتہ نہیں کدھر گئی تو بس پتہ نہیں چپکلی تھی یا رات کے جیسے بارہ بجے کہتے ہیں نا جرنات کا دور شروع ہو جاتا ہے بارہ بجے کے بعد تو پتہ نہیں چپکلی تھی یا کوئی جنوین تھا جیسے ایک دم سے غائب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا کدھر چھلی گئی تو کیونکہ کہتے ہیں جو جرنات ہے نا وہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں مطلب کسی جانور کے روپ میں بلی کے روپ میں کسی انسیکٹ یا کچھ کوئی کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں تو اس لیے لیکن خیر جرنات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گی کہ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے جنات کے بارے میں باتیں کی اور اب ہمیں جو ہے نا ڈار لگ رہا ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں پولوں گی اور ابھی ہم جا رہے ہیں چت پروپ چت کے اوپر اصل میں یہاں بہریہ میں جو ہے نا چت کے اوپر بھی ایک مشین لے گئی ہوتی ہے جسے کہ ایک موٹر نیچے لے گئی ہوتی ہے جو پانی کو اوپر چڑھاتی ہے پھر جو اوپر ٹینکی ہوتی ہے نا وہاں بھی ایک مشین لگا ہوا ہے جو کہ جب نلکوں میں پانی آتا ہے نا تو یہ آٹومیٹکلی خود ہی چالو ہو جاتا ہے جب آپ بردن دونے لگتا ہے تو یہ خود ہی چالو ہو جاتا ہے چاہے آپ موہات دو رہے ہو چاہے آپ کپڑے دو رہے اور پھر جب جیسے آپ نلکہ بند کر دے تو تو یہ بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پر لگا ہوا ہے لیکن ابھی کافی اندھیرہ ہے دن میں پھر میں دوبارہ آؤں گی تو پھر میں دکھا دوں گی آپ کو تو اس کو ہم بند کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ جیسے میری ساس آئی ہوئی ہے تو ان کا جو روم ہے یہ بلکل اس کے اوپر ہے اور اس کی آواز جو کافی تیز ہے اور دوسرا یہ کہ دن کے وقت تو نہیں پتا چلتا ہے کیونکہ شور ہوتا ہے اور بھی پنکو کا یا اس طرح تو بلکل نہیں پتا چلتا ہے لیکن رات کے وقت کافی خاموشی ہوتی ہے ایک تو اور دوسرا اتنا یوز بھی نہیں ہوتا رات کو لیکن اس میں تھوڑا سا خرابی آئی ہوئی ہے تو یہ خود بخود ہی چالو ہو جاتا ہے پانی اگر یوز نہ بھی ہو رہا ہونا تب بھی یہ چالو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ میری ساس توڑی ڈسٹرپ ہو رہی تھی کہ یہ بار بار چالو اور اس کی آواز تھے جوہنا مجھے پھر نین نہیں آ رہی سہی سے تو پھر اس وجہ سے ہم نے کہا چلو رات کو بند کر دیں گے اور پھر دھن کو جوہنا دوبارہ چالو کر دیں گے تو جب یہ بند ہوتا ہے تو یہ کس طرح پانی آتا ہے اور جب چالو کرتے ہیں تو کس طرح پانی آتا ہے تو پھر وہ میری بھی آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں یہ جب ہم ہوتل میں جاتے ہیں یا کئی مال میں ابھی آپ اگر پانی یوز کرتے ہو تو اس میں پانی جسے جھاگدار سا پانی آتا ہے پریشر کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں طرح شاید یہ نلکے اس طرح کے ہیں پریشر دے دی ہے تو اس وجہ سے وہ کافی جاگدار سا پھر محسوس ہوتا ہے اور کافی پریشر کے ساتھ آتا ہے تو مجھے تو خیر نہیں پتا تھا پہلے یہاں آنے کے بعد پھر پتا چلا کہ اچھا یہ اس وجہ سے جوہنا پانی اس طرح آتا ہے ہوتلز میں اور ایمالز وغیرہ میں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور رات کے بارہ بجے مطلب ایک دو بجے تک لوگ جاگ رہے تھے ویکنڈ ہے تو بس کافی مطلب بچے بھی فیملیز بھی آئے ہوئی تھی اور بچے کیل رہے تھے رات کو تو کافی حلہ گلہ لگا ہوا تھا اور ایک دو بچے تک لوگ سامنے جو روڈ سے وہاں پر کرکٹ وغیرہ بھی کیل رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک بات ہے جیسے جنات یہ جیسے اگر ہم جنات کی بارے میں بات کر رہے ہی یا اگر ہورر موی دیکھیں تو اس کے بعد پر ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے تو یہ بات پر ایسے سچ ہے تو اس وجہ سے میں نے ہورر موی دیکھنا چھوڑ دی ہے اب بلکل میں دیکھتی نہیں کیونکہ پھر اس کے بعد کافی ڈر لگتا ہے تو اس وجہ سے میں نے تو ہورر موی کافی ٹائم ہوگا پہلے بہت دیکھتی تھی لیکن اب بلکل بھی نہیں دیکھتی میں اور رات کے وقت یہاں کا ویو بھی کافی زبردست قسم کا لگ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ تو چاند ہے تو ابھی میرے خیال میں چودوی کا تو چاند نہیں ہے کچھ دن ہے میرے خیال میں شاید اس میں ابھی بس رمضان شروع ہونے میں بھی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ابھی اور مشین بند کرنے کے بعد ابھی ہم نیچے اتریں گے تو یہ سیڑھیاں بھی اپنے آپ میں ایک ایڈوینچر ہیں اس کو چڑھنا اور اس سے اترنا یہ گول گول سی گئی بھی ہے اور کافی جو ہے نا توڑا اس پر کافی دھیان سے احتیاط سے اترنا اچھڑنا پڑتا ہے تو ابھی جا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مشین بند کرنے کے بعد پھر نلکوں میں پانی کس طرح آتا ہے اور پھر صبح جو ہے تو اس کو آن کریں گے اور جب یہاں پر آئے ہیں تو اب چپلی نہیں ہے وہ بس غائب ہو گئی تھی اور ابھی تک شکر ہے آئی نہیں دوبارہ یہاں پر اور ویکنڈ ہے تو اس سے کافی لوگ جو ہے نا دیر تک جاگ رہے تھے بچے بھی کھیل رہے تھے فوٹبال کر رہے تھے اور خوب فن کر رہے تھے ایک دو بچے تک اچھا یہ دیکھے پانی اس طرح پھر اتنا سلو سو آتا ہے جب مشین بن ہوتی ہے یہ دیکھے بلکل ہلکا ہلکا سا پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ویسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب مشین میں کپڑ دوتے ہیں تو پھر اس وقت توڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ پھر اتنا ہلکا ہلکا سا پانی جب آ رہا ہوتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے مشین بھرنے میں تو اس وجہ سے پھر لازمی وہ چالو کرنا پڑتا ہے اور اب عادت بھی پڑ چکی ہے اس کی جب بند ہوتا ہے نا تو پھر صحیح نہیں لگتا تو یہ ہے کہ جب چالو ہوتا ہے تو پھر کافی پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے اور جو کپڑے دونے والی مشین تو وہ جلدی بھر جاتی ہے تو یہ آسانی ہوتی ہے تو یہ مشین جو ہے تو یہاں پر اس سے الگا ہوا ہے بس یہ بٹن ہم آن کر دیں گے چالو ہو جائے گا تو آواز اس کی ہے کافی تیز ہے ویسے اور یہ ہے یہاں کا view جو مری view ہے بہت ہی زبردرس کے سمکہ لگتا ہے یہاں سے جب فوق تھا تو یہ بلکل کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا سارا مطلب چپا ہوا تھا قریب قریب بھی کچھ نہیں نظر آ رہا تھا تو اتنی دور تک ہمیں سارا مطلب نظر آ رہا ہے لیکن فوق میں ایک دم ساری چیزیں غائب تھی بلکل قریب یہ جو مری view ہے یہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا بلکل قریب سے تو یہ سامنے 11A ہے جو پہاڑی کے اوپر گھر ہے اور جو نیچے گھر ہے پہاڑی سے نیچے ہے تو پھر یہ 11B ہے اور جو فوق ہوتا ہے تو پھر یہ کراچی جو ہے تو کراچی نہیں لگتا بلکہ مری لگ رہا ہوتا ہے پھر بڑا ہی زبردرس کے سمکہ اور اس طرف تو کافی ساری بیلڈنگ بن چکی ہوئی ہے اور بھی بنے گی مزید بلڈنگ بنے گی تو یہ ہے کہ یہاں پہ اور بھی کھانے پینے کی چیزیں آ جائیں گی تو کافی پھر اور بھی آسانی ہو جائے گی تو ابھی یہ اس طرح لگ رہا ہے فیوچر میں پھر دیکھتے ہیں کس طرح لگتا ہے کیونکہ سارے بلڈنگ ہوں گے اس طرف بھی روڈ کے اور روڈ کے اس طرف بھی ساری بلڈنگ ہی بلڈنگ ہوں گی تو بس مشین تو ہم نے چالو کر دی ہے اور ابھی جائیں گے ہم آنیچے اور یہ جو کپڑے ہیں تو یہ میں نے پچھلے سال لیے تھے عید پر لیے تھے عید پر ہی میں نے پہنے تھے تب نئے تھے تو کافی اچھے لگتے تھے جب نئے ہوتے ہیں کپڑے تو الگ طرح سے لگتے ہیں جب پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا الگ سے لگتے ہیں اپنے گھر میں پہنٹوں جب مشین چالو کر دی ہے تو دیکھیں کہ اس طرح جھاگدار سا پانی آ رہا ہے بلکل سفیل سا لگ رہا ہے کیونکہ کافی پریشر کیسے آتا آ رہا ہے تو کافی جاگدار جاردار سا لگ رہا ہوتا ہے پھر تو اسی پھر یہ کہ کپڑے دونے میں برکن دونے میں یہ پھر تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے جب ستو پانی آ رہا ہوتا ہے کپڑے دونے پھر کپی زیادہ تائم لگ جاتا ہے تو یہ مشین جو ہے تو یہ ایسے ہی کام کرتی جیسے ہی ہم نلکہ چالو کرتے ہیں تو آرٹومیٹک خود بخودی چالو ہو جاتی ہے اور کافی پریشر کے ساتھ جو ہے پھر پانی آتا ہے اور جیسے ہم نلکہ بند کرتے ہیں تو مشین بھی بند ہو جاتی ہے اچھا یہ جو ہے نا پچھلے سال عید پر جو میں نے پہنے تھے یہی والے کپڑے لیکن اس کی الگ ہی لکھ آ رہی تھی کیونکہ کافی جاندار سے لگ رہے ہیں جب پرانے ہو جاتے ہیں پھر بے جان سے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شوز ہم پہنتے ہیں تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے یہ میں نے نشات سے لیے تھے اور بس عید پر پہنے اور اس کے بعد پھر گھر میں ہی میں ایسے ہی پہن رہی تھی تو اب توڑے بے جان بے جان سے ہو گئے اور ابھی ہم جا رہے ہیں باباز گریل پر وہاں پر ہم نے کرنا ہے ناشتہ اور یہ ہم پہاڑی پر ہے بھی کنارہ ہے بالکل جو ہماری پہاڑی سلسلہ ہے تو اس کا کنارہ ہے بھی ہم بالکل کنارے پر کڑے ہوئے ہیں اور نیچے پورا جو 11 بی ہے تو وہ گر نظر آ رہے ہیں سارے 10 بی بھی ہے 11 بی اور 10 بی اور اب ہم آ چکے ہیں باباز گریل کے اندر تو یہ منیو ہے میں نے کہا تھوڑا کلیر شاید نظر آئے گی لیکن پتنی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے ریٹس بھی سارے لکھے ہوئے ہیں اور کیا کیا ملتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئے ہیں ہم نے تو حلوہ پوری کہا نہیں ہے تو وہ آج شیئر کروں گی کہ کس طرح تھی حلوہ پوری یہاں کی تو حلوہ پوری جو ہے مزے کی تھی جو چولے ہیں وہ بہت مزے کی بہت ہی سوفٹ تھے اور بلکل بھی بہت زیادہ اویلی جیسے ہوتے ہیں نا کافی زیادہ اویل ہم جب کئی سے بھی لیتے ہیں تو اویل نکال کے تو پھر ہم کھاتے تھے لیکن اس میں بلکل بھی زیادہ اویل نہیں ہی تھا اور بلکل سوفٹ تھے بہت مزے کیتے اور جو آلو تے انہ آلو کی بجیاں کہتے ہیں یہ ہمیں توڑا سپیکہ لگا ہے ہمیں اس میں اچار کی توڑی کمی لگی تو پھر جب اگلی بار ہم گئے تھے تو پھر انہیں اچار بھی ہمیں دے دیا تھا ساتھ میں تو پھر ہم نے اچار کے ساتھ کھایا تو اس طرح پھر بڑا مزا آیا تھا ہمیں تو بس جیتے آج کی ویڈیو اگر اچھی لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں اور مینجن و سبسکرائب کریں اللہ حافظ